دس مزید جنگ ارترین کھڑے کر دینے ہیں تو پھر یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب ہوں یا عیوب خان صاحب ہوں یہ ایک ہی تسلزل ہے ایک ہی سکرپٹ ہے جس کے اوپر پورا چلتا وہ پاکستان آ رہا ہے یہ سائفر والی بھی فلٹاس امریکہ نے خود ہی کرائی تھی دس کنال کا ایک آرچڈ فارم جو ہے وہ بیس ہزار روپے میں یا پچیس ہزار روپے میں لوگوں کو دیا گیا تحریک اب تخت یا تختہ کے مرالے میں داخل ہو گئی ہے اور یہ بھی اتنی انیچرل ہیں کہ چائنہ کے اندر بھی اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے جنیون سیاسی پارٹی ہوتی وہ ہے کہ جو یہ خدمت خلق کا کام کر کے بنی ہو آج بھی چائنہ ایک اوپن سٹیٹ نہیں ہے اس طرح کا کام بیس تیس سال کر لے تو یعنی وہ اردوگان کی جگہ پیاس حکمل ہے وہ پوزیشن کم از کم شہروں میں اس کے ہو سکتی تو کتنے لوگ فوج سے فارق کیے گئے کتنے اٹیمٹس ہوئے مرشرف کے اوپر قتل کے قوم کی سائقی کو سمجھنے کی ضرورت کل بھی تھی خان صاحب کے لیے بھی تھی اور آج بھی ہے اسلام علیکم ناظرین میں حفظ فرق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ تذکرہ و تبصرہ میں ہم حالات حاضرہ اور موجودہ کچھ عالمی حالات کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے اور سٹارٹ ہم کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو معاشی طور پہ ابھی ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ انیشیٹرز بھی سامنے آئیں ان کو ڈسکیشن کریں گے سیاسی لحاظ سے سائفر کا معاملہ ایک دفعہ دوبارہ تازہ ہوا اور خاص طور پہ امران خان کے جو پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب پچھلے دنوں ان کی جو وہ ایک گواہی سامنے آئی ہے آئی تو وہ ریٹن صورت میں ہے ایک سکرپٹڈ صورت میں ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں دوبارہ تازہ ہوں امران خان کی طرف سے بیانات اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں اور دعوے کیے گئے کہ یہ ڈراما تھا یہ سازش تھی یا حقیقت تھی اس کیو پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں مطلب مہتال عزیز بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور مطلب خارج محمود دباسی صاحب تو سر میں اسی پہ جو آئی ایم ایف کا جو بھی بیل آؤٹ پاکیج پاکستان کے لیے آیا ہے اور پھر ہم نے کچھ گورنمنٹ کی ایکٹیوٹیز دیکھیں اور کچھ سیمینار خاص طور پر جو تین شعبہ جات ہیں ایک زراعت اور اس حوالے سے کافی بڑا کنونشن کنونشن سینٹر میں ہوا جس میں جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ بھی اس میں شریک تھی اور اس کے اوپر جو بعد میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کا کچھ ایک ویزن بھی سامنے آیا گورنمنٹ کی طرف سے تو انیشیٹیوز ہیں ہی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں خاص طور پر تین سیگمنٹ ایک زراعت دوسرا آئی ایٹی کا شعبہ ہے اس کے لیے بھی ابھی کچھ دن قبل ہی آئی ایٹی ایک پوری کانفرنس منقعت کی گیا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بھی کچھ انیشیٹیوز سامنے آئے ہیں تو ایک طرف تو پاکستان کی ایک وینٹی لیٹر والی صورتحال ہے معاشی طور پر اور دوسری طرف زراعت کی طرف توجہ دینا اور ان چیزوں کو دیکھنا تو یہ تو اچھے اقدامات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور اگر ان کو اسکری قیادت کی طرف سے ایک سمجھ لیں کہ سمجھ لیں ان کی ایک بیک ہے یا ان کی طرف سے بھی ایک ساتھ ہے تو یہ دونوں چیزیں لیکن ایک طرف تنقیلی کی جاتی ہے کہ پہلے ادوار کے اندر جو ریاستی ادارے جس طریقے سے ایک عمل دخل رہا ہے حکومتی جو کام ہیں ان کے اندر تو یہ تو وہی تسلسل چلا آ رہا ہے تو اس تناظر میں آپ ان ساری باتوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف مسئلے کا کوئی مستقلال نہیں ہے اگر اسے پیکج مل گیا تو یہ کوئی خوش اس طرح کی کوئی خوشی کی بات نہیں آئی ایم ایف کا یہ رول تو رہا ہے کہ جو معیشتیں ڈوانڈول ہوتی ہیں تو وہ ایک سہارہ دیتا ہے یہ ظاہری رول ہے لیکن اگر آپ تھوڑا گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو وہ ایک ویپن ہے وہ ایک جنگی اتھیار ہے کسی قوم کے خلاف جو طاقتور قومیں وہ استعمال کرتی ہیں اور وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پالسیاں ڈکٹیٹ کی جاتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس پیکج کے پیچھے وہ ہوتا ہے اسی لیے ڈیلے ہوتا ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ملا ابھی ملا ابھی ملا ابھی ملا ابھی ملا تو کچھ تو ہوا کہ جس کے بعد ملا تو وہ نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن اندر خانے چلتی ہیں میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ آئی ایم ایف کو مسئلے کا حال سمجھتا ہو اور جو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں وہ اس خیال سے جاتے ہیں کہ پیہ سٹارٹ کرنا ہے اور ایک دفعہ پیہ سٹارٹ ہو گیا اور اس نے جب پروڈیوس کرنا شروع کر دیا تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے یعنی اس خوش امیدی پہ جاتے ہیں تو آئی ایم ایف یا جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ آپ آئی ایم ایف کی اسے آزاد ہو جائیں وہ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کانسسٹنسی نہیں رہتی یعنی جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پروگرام سائن کیا ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی پلین کر کے آئے ہیں کہ جی ہم یہاں سے تو بیگن ویڈ اور یہاں جا کے ہم آئی ایم ایف کو خداحافظ کہیں گے اور اس کے بعد ہماری سموت سیلنگ شروع ہو جائے گی تو وہ اس پوائنٹ کے آنے سے پہلے ان کا مکور ٹھپ دیا جاتے ہیں یعنی یہ اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے جو آئی ایم ایف کے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ آئی ایم ایف کی ضرورت مند رہے ہیں آہ تو جب تک پولیسیز میں تسلسل نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کا مطلب یہ ہے کہ تئیسوں پروگرام نہیں ہم نہیں کتنا تیسرا ہے نا جو دوزار دوزار آٹھ کے بعد پندرہ پچھلے پندرہ سالوں میں تیسرا ہے تو آہ یہ جب ہر نیا پروگرام پہلے سے زیادہ سخت شرائط کے ساتھ لیا گیا چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اب بھی تو اس پروگرام کے لینے سے پہلے تو کوئی اس طرح کی اس طرح کی باتیں چل پڑی تھی کہ جی کوئی رول ایٹری پروگرام کے رول دیکھتی بات تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا آپ مجبور ہوں گے اتنا پھستے چلے جائیں گے ایک مجبوری یہ بھی ہو گئی ہے کہ اب چائنہ دوسری طرف بھی موجود ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا یعنی ایک سہارا سا بن گیا تھا تو بہرحال جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پالیسیاں معاشی پالیسیاں مستقل بنیادوں پر استوار کرنی ہوں گی کہ حکمتوں کے آنے جانے سے ان پالیسیوں کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو تب آپ جا کے آئی ایم ایپ سے گلوخلاسی حاصل کر سکتے ہیں اور جب تک آپ یہ گلوخلاسی حاصل نہیں کرتے آپ آزاد نہیں ہیں آپ اپنی پالیسیاں خود نہیں بنا سکتے سیئے ٹھیک ہوں گے دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں وہ بقاعدہ اگرچہ کہ ہم انہیں پارٹیاں سیاسی پارٹی کرتے ہیں لیکن وہ کوئی سیاسی ادارے نہیں بن سکے جس کرونا ہم روتے رہتے ہیں وہ شخصیات کے گرد ہوتی ہیں برحال وہ کمزور رہتی ہیں ادارہ آپ کے اہاں ویسے ادارے تو بہت سارے ہیں لیکن ادارہ ایک ہی ہے ٹھیک ال ادارہ کہیں نا دی انسٹیٹیوٹ تو وہ تو ایک ہی ہے ٹھیک یعنی کمپنی ایک ہی ہے نہیں جس جو ملتا ہے جس نے اپنی ورث پروف کیا نا جو اپنے بل پہ کھڑے اپنے بل بوتے پر کھڑے اور سلف سفیشنٹ بھی کہہ لیں جس جو کسی ادارے کا موتاج نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور بوتہ تک شاید صحیح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی اور کو بننے نہیں دیا ایون پولیس کے محکمہ کو بھی ایک حد تک کیپ کر کے رکھا باقی بھی تاکہ ہماری ضرورت سب کو رہے سلام میں ہم پیش ہوں بغیرہ بغیرہ ایڈمنسٹریشن میں جب بھی ہمارے بغیر کام نہ چلے تو ہماری ضرورت ہوگی تو پھر ہمیں وہ جانا وہ سولتیں دی جائیں گے لیکن یہ کہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک وہ ادارہ پیچھے کھڑا نہ ہو تو نہ ہماری سیاسی جماعتیں پر فارم کر سکتی ہیں نہ ہماری عدلیہ پر فارم کر سکتی ہے کوئی ادارہ نہیں پر فارم کر سکتا ہے تو انہیں آگے پیچھے کھڑا ہونے پڑتے ہیں نا عالمی اداروں کو یقین ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیوٹرل نیوٹرل کی بات چلی تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوٹرل ہونا ممکن نہیں ہے حملی طرح آپ ایک دم نیوٹرل ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے ملہ آپ تو مفادات اتنے ہیں کہ نیوٹرل ہو نہیں سکتے نیوٹرل ہونے کا زیادہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم منظر پر آ کر نہیں کریں گے بہت کچھ کریں گے تو جیسے ویسٹ میں سرمایہ دار کرتا ہے سامنے آ کر نہیں کرتا ہے اصل حکومت تو سرمایہ داروں کی ہوتی ہے لیکن آگے انہوں نے کوئی پپٹ رکھا ہوتا ہے تو نیوٹرل اس حد تک بھی ہونا بہت بڑی بات ہے آ اچھا لیکن ہم نے یہ بات ادھر ہی کی تھی اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہی ہوئی تھی کہ ابھی ہم اتنے مچور بھی نہیں ہیں سیاسی طور پر کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں تو یہ نظام چلا لیں ٹھیک ہے capability کا مسئلہ ہے تو آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جس کا کام اس کو ساجے تو اس کے لیے پہلے یہ جو اتنی خرابی پیدا ہوگئی ہے تو ان کو آہستہ آہستہ گروم بھی کرنا ہوگا اور اس جگہ تک لے کے آنا ہوگا کہ یہ پوری طرح لے کے نظام کو چلیں تو آپ ایک دم پیچھے نہ آٹیں وہ جو اپنے اداروں کی مداخلت کی بات کیا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں جی جی تو کامل علیدگی یعنی بلکل ایسے ہے کہ جیسے آپ دودھ پیتے بچے کو علیدہ کر کے رکھتے ہیں جا چاہیں تھوڑا سا لڑکپن میں علیدہ کر دیں تب بھی وہ امیچور ہوگا تو ذرا اس سے پہلے اس کی گرومنگ اس کی ایجوکیشن اس کو جو ہے نا اس کی جو صلاحیتیں انہیں بروی کار آنے کا موقع دینا اور جب وہ اپنے پون پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے تو پھر آپ اپنے آہ کنارے لگیں نیوٹرل ہوئے جو بھی ہوں تو یہ ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی لہذا اب اگر دیکھیں اصل بات تو نیتوں کی ہے کہ آپ کی مداخلت کے بغیر تو ملک چل نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے وہ اس کے لیے آپ کی مداخلت درکار ہے یہ یہ وقت کی ضرورت کہہ لیں جی این ایویٹیبل ایول ایسی ایک ناگزیر برائی سمجھ لیں ٹھیک ہے لیکن برائی بھی اگر ناگزیر ہو جائے تو کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یہ لیکن یہ کہ اگر تو آپ اپنا تسلط برقرار رکھ کے لیے یہ کریں گے تو نقصان ہوگا اور غلط ہوگا جیسے پہلے ہوا لیکن اگر آپ اداروں کو بنانے کے لیے ایک جیسے وہ تھا نا تین سال کی ایک ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آ جائے یا یہ وہ تو ایک اس طرح کا کوئی عبوری دور کے جس میں آپ یہ کر کے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے سیاسی جماعتوں کو ادارے بنا کر پولیس کو جو اینا کیپیبل بنا کے باقی اداروں کو بھی کھڑا کر آپ پیچھے اٹھ جائیں یہ بسٹ ہے یہ ضرورت ہے یہ زمینی حقیقت کا تقاضی ہے یہ ایک دم کٹ آف نہیں ہو سکتا تو یہ اگر کسی کی نیت یہ ہے اور اس طرح کر رہا ہے تو یعنی یہ پاکستان کے لیے بہت مفید ہوگا اب اگر معاشی پالیسیوں کی طرف اگر اگر آپ کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہ آپ کی نیچرل ریسورسز میں آتے ہیں جب بھی ملک میں کوئی محبے وطن لوگ آئیں گے اور وہ سوچیں گے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو حل آئی ایم اف نہیں ہے آپ کی ریر کی ہڈی جو ہے وہ آپ کی نیچرل ریسورسز ہیں اور وہ زراد پر توجہ دینی ہوگی وہ کیسے دیں گے وہ اکلہ دیکھانی ہے لیکن اس طرح فوکس ہونا جو ہے نا یہ ایک اچھی علامت ہے خوش آئند ہے ٹھیک ہے مطابی مطلب خان صاحب ایک دور میں اس کی بڑی توجہات پیش کرتے تھے کہ اداروں کا اپس میں ایک میج پہ ہونا تو ایک پیش کی اسطلاح بھی پھر بڑی وہ مشہور ہوئی اور آج سب سے زیادہ وہ مطلب ناکت بن کے اور ایک بڑا ایک اصولی شخص بن کے کھڑے ہوئے تو اور دوسری طرف ان کا یہی بھی رول مطلب رونا تھا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم جیسے خال صاحب نے بات کی بات تو ٹھیک تھی اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو پذیرائی بھی دی ان کے اس موقع کو کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے غلام ہی چاہیں گے لیکن ان کا ان کے دور کا جاری کردہ پیکج ہمیں اس دور کے اندر وہ ملا اور یہ والی حکومت بھی بڑی خوش ہے اور بڑے وہ بانگے پھلا رہی ہے اور جس طرح سے وہ ہے تو اس جکڑ بندی سے نکلنے کے لیے مطلب ابھی کچھ انیشیٹیوز بھی دی ہیں جس پر انشاءالا بھی ہم بات کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مطلب ایک ناگزیر برائی تو آگئی نکلنا کیسے دیکھیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم جب آئی ایم ایف کے پانس جاتے ہیں تب بھی ہم ڈھولو جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا ہے آئی ایم ایف کو پروگرام ہمیں مل گیا ہے اور جب کبھی ایسے مواقع ہے کہ جب ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو خیر آباد کیا تو پھر ہم نے دھولو جائے کہ ہم اس غلامی سے باہر نکل لائے اور اگلی دفعہ پھر جب پروگرام لیا تو پھر دوبارہ ڈھولو جاتے رہے تو یہ بسیکلی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عوام کو ہمیشہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا گیا ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب ہوں یا ایوب خان صاحب ہوں یہ ایک ہی تسلزل ہے ایک ہی سکرپٹ ہے جس کے اوپر پورا چلتا وہ پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان ہے یا تھرڈ ورلڈ کے سارے ہی موالک ہیں وہ انڈیا بھی ہے وہ سری لنکا بھی ہے وہ افریکن موالک بھی ہیں وہ بنگلہ دیش بھی ہے ان سب کو بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ کہیں پہ بھی جو مقامی لوگ ہیں یا جو عوام ہیں ان کی نمائندگی کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں تو پاکستان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ رہنے کے قابل نہیں رہا انلیویبل ہو چکا ہے آپ اندازہ کریں نا کہ گرمی کے موسم میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آج سات روپے پاکستان میں بیس یونٹ بڑھایا گیا ہے بجلی کا سات روپے تک اس سے پہلے پانچ روپے تک بڑھایا گیا تھا اسی طرح پیٹرول کے پرائز اسی طرح دیگر چیزیں ڈال کے تو مطلب ایک بندہ جو دو سو یونٹ استعمال کرتا ہے بغیر ایسی کے یعنی دو پنکے اس کے گھر میں ہیں تو اس کا بھی اب بجلی کا بل جو ہے وہ پندرہ اٹھارہ ہزار روپے آئے گا جبکہ یہاں پہ جو منیمم ویج ہے جو منیمم تنفاع ہے وہ حکومت نے مقرر کیا وہ تیس ہزار روپے ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ بھی مطلب زیادہ ملتی ہے نہیں ملتی میں اس کی بات نہیں کر رہا جو حکومت نے مقرر کیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ تیس ہزار ہے تو اگر ایک عام آدمی کا بل ہی پندرہ ہزار روپے آئے گا یہ حکومت نے تیہ کر لیا ہے تو پھر باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی وہ کیا کھائے گا مہنگائی کیا اس کے تو اس کی وجہ سے پوری سوسائیٹی میں ایک ڈسٹربنس ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو آیاشیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں آپ الیٹ کلاس کے دیکھیں کہ یہ پنجاب نے ابھی چند دن یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ہوا ہے کہ دو سو سے زیادہ لکچری گاڑیاں جو ہے ڈپڈی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر کے لیے دو سو گاڑیاں لے گئی اس سے پہلے وزراء اور ان کے لیے اور مطلب آپ اندازہ یہ کریں کہ تیرہ چودہ کروڑ روپے کی جو گاڑی ہے وہ ایک انیسویں اور بیسویں سکیل کے آفیسر کو ملتی ہے یہاں پہ جس کو ایک عام آدمی افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی کیا مطلب ایک اچھے لیول کا بزنسمنگ جو ہے نا وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس ملتی ہے جو جس کی اپنی سیلری جو ہوتی ہے نا وہ دو لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوتی اور اس کو وہ گاڑی مل رہی اور اس کے ساتھ اس کو چھے سات آٹھ گاڑیوں اور اس نے گھیر کے رکھی ہوتی ہیں یہ ایک آڈیٹ رپورٹ تھی بجھلے عرصے میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے سرکاری میک میں ہیں ان کے پاس سرپلس ویکلز ہیں چند ایک کو چھوڑ کے مطلب ایجوکیشن یا مٹھے مٹھے جسے کہ وہ کر لیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور جتنے بھی طاقتور میک میں ہیں ان سب کے پاس سرپلس گاڑیاں ہیں یعنی ان کی ضرورت اگر پچاس گاڑیوں کی تھی تو ان کے بعد ستہ رسی کا فلیٹ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ یہ حالت ہے اس ملک کی پھر یہاں پہ اسلامباد کے اندر آپ بیٹھیں گے یہاں پہ جس بندے کی ایک لاکھ روپے تنفاہ ہے وہ ایگزیکٹیو الانس لے رہے ہیں آفیسرز جو میکموں کے ہیں وہ ایگزیکٹیو الانس ڈیرھ سو پرسنٹ یہاں پہ ہے یعنی کہ لاکھ روپے اس کی تنفاہ ہے تو ڈیرھ لاکھ روپے وہ ایگزیکٹیو الانس لے رہا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ پارلیمنٹ میں ہے تو وہ پارلیمنٹری الانس لے رہا ہے اگر وہ ابھیار میں ہے تو وہ فنینشل الانس لے رہا ہے اگر وہ جوڈیشری میں ہے تو وہ جوڈیشل الانس لے رہا ہے جو سو فرصہ سے زیادہ ہے لاکھ روپے کی تنفاہ کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ جس کی ایک لاکھ روپے تنفع ہے وہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے ماہانہ وصول کر رہا ہے اسلامباد کے اندر بیٹھ کے پھر اس کے لیے بجلی جو ہے نا اس کے تین سو چار سو یونٹ اس کے لیے فری ہیں اس کے لیے پیٹرول فری ہے اس کے لیے گاڑیاں فری ہیں اس کے لیے مینٹینس فری ہیں اور طریقہ وردات یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں مطلب آئی ایم ایف سے اب یہ مائدہ ہوئے ہیں ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ پیسے کیسے دیں گے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے جو ہم نے بجلی کمپنیوں کو پیسے دینے ہیں تو کیا دیں گا وہ چیزیں ہیں جو جو ڈریکٹ جوزر تک ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ایک تو وہ ایلیٹ کلاس ہے جن کے لیے کوئی مہنگا نہیں ہے ان کے لیے دس لاکھ بھی بھی لاجائے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو اس چیز سے مبرہ ہیں ان کے اندر بیلنس شیٹ بھی فرق پڑے گا ان کے لائف سٹائل کے اوپر تو فرق نہیں پڑ سکتا اور باقی کے جو سرکاری بابو ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں فری ہیں ان کے لیے پیٹرول بھی فری ہے ان کے لیے وجلی بھی فری ہے اس لیے وہ اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس بڑھانے کی وجہ سے یہاں پہ ہر چیز عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے پھر ظاہر ہے جب نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹریٹ کرائمز بھی بڑھ رہے ہیں اس کے بعد پورے معاشرے کا سوشل فیبرک بکھرتا جا رہا ہے ابھی مطلب ایک کلیگ سے میں بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے یہ نزدیکی ایک زلہ کے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میں ہر ویکنڈ پہ گھون چلا جاتا تھا دوڑھائی ہزار روپے کا پر رول لگتا تھا تو ہم چلا جاتے تھے ہم کہتے تھے خیر ہے چلیں جی ہفتے والے دن شام کو گئے اور اتوار کی صبح صبح واپس آگئے چلیں دو آزار ہو گیا چار اس کے اوپر آٹھ نو آزار روپے کا خرچہ اب وہ کہتے ہیں چھ سات آزار روپے تو ایک سائٹ کا مطلب وہ لگ جاتا ہے ایک ٹرپ کا اوپر لگ جاتا ہے تو اب وہ آفورڈیبل نہیں رہا تو وہ ہو گیا وہ کہتے ہیں مہینے بعد ہم جاتے ہیں ایک ہی دفعہ نا یہ ساری ہوائی باتیں دیکھیں یہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے یہ انیشیٹیو کوئی نیا انیشیٹیو نہیں ایسا یہ مطلب ٹیکسٹائل انڈرسٹری کے لیے پیکج اور فلا انڈرسٹری کے لیے اور زراعت کے لیے اور یہ کتنی جو ہے نا وہ پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے جب سے مطلب میڈیا کے اندر ہم رہے یا ہم مطلب پارٹیسپیٹ کرتے رہے سوسائٹی کے اندر تو یہ ہر سال اور یہ اسی طریقے سے لوگوں کو گھمایا جاتا ہے وہ ایک ہوپ جو ہے نا وہ تھوڑے عرصے کے لیے رکھی جاتی ہے پھر ایک نئی ڈوبڈوبی بجھنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کسی بصلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ زراعت کی آپ نے انیشیٹیو کی بات کی ہے زراعت کا انیشیٹیو کیا ہے ہمارے پاس اس خطے میں سب سے مہنگی خات جو ہے نا وہ پاکستان میں مل رہی ہے اچھا جو آپ اندازہ کریں کہ جو کسان سے مطلب گندوں میں ہوتی ہے وہ جس ریٹ پہ لی جا رہی ہے اور جس ریٹ پہ مارکٹ میں بک رہی ہے اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے دوگنے سے زیادہ ریٹ کے اوپر بک رہی ہے گورمنٹ ان چیزوں کو تو ٹھیک نہیں کر رہی ہے آپ انیشیٹیو لے رہے ہیں آپ کوپورٹ فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں آپ کہاں اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈی ایچ اے ختم ہو رہا ہے تو ڈی ایچ اے فیزیبل نہیں رہا لوگوں کی کیپسٹی نہیں رہی ڈی ایچ اے میں پلوٹ خریدنے کی تو اب ایک نیا پروجیکٹ جو ہے ڈی ایچ اے فارم کی طرف جا رہے ہیں یہ عام لوگوں کی پرسپشن یہی ہے کیا ہوتا ہے یہ مستقبل کی بات ہے لیکن جس چیز کے اوپر چونکہ جو بنیادی چیزیں ہیں جب آپ کسان کو دے نہیں رہے آج کسی کسان کے بعد چلے جائے پاکستان بھر کے اندر وہ اپنے بچوں کو اپنی آئندہ جنریشن کو وہ زراعت کے اوپر محدود نہیں رکھنا چاہے گا جو خود کسان ہے اس کے ایک وجہ ہے نا ساتھ جیسی ہو جائے وہ جو وہاں پہ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں جو خود اپنا وقت لگا رہے ہیں اس کی جگہ پہ وہ اگر مزدوری بھی کر رہے ہیں تو یہ جو اس کی یہ والی محنت ہے یہ اس سے کم اس کو پروڈیکشن دی رہے ہیں مزدوری میں اس کی ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی یہ مستہ ہوتا ہے خالی صاحب اس میں آپ بھی کئی دفعہ مطلب ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرتے رہے ہیں کہ ڈیریکٹ ہمارے اور ہماری اکثریتی جو دیکھیں نا زراعت کے اوپر ہے ہمارا ابھی بھی منحصر ہے جتنی بھی ہماری معیشت ہے تو وہ ڈیریکٹ کسان تک وہ کیا انیشیٹیوز ہیں کیونکہ ابھی بھی جیسے میتابہ نے بتایا کیا کہ بڑی کوپیٹس کو لے آئیں گے بڑے انویسٹرز کو لے آئیں گے تو مسئلہ تو کسان کے ساتھ وہی ہے کہ وہ تو بڑے کوپیٹس کا تو کوئی بزابنہ ہی نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ بھئی دس مزید جنگ ارترین کھڑے کر دیں گے تو پھر یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو آپ کو ٹھیک ہے وہ ویڈیو شیڈیو بن جائیں گی وہ اس طرح کی معیشت کو کوئی استقام نہیں ملے گا یہ تو ایک پورا بڑا پیکج ہے یہ تو ایک انقلاب ہے بھئی اگر آپ اس کے لئے اس میں کام کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا کام ہے چلے لیکن میں شروع یہاں سے کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے سبزیوں کی قیمتوں کا تین کرنا ہے دودھ کی قیمت کا تائین کرنا ہے یہ ڈی سی صاحب بیٹھ کے ادھر اس نام بار ٹھنڈے کمرے میں کرتے ہیں وہ یہ کبھی سوچے گا کہ اس کے اوپر اس کا اخراجات کتنے آئیں ملک پروڈیوس جو بندہ کر رہے ہیں اس کو کتنے میں پڑھ رہے ہیں خالص ہاں ہاں خود اس کو کتنے میں پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر اس کا ٹائم کتنا لگا اس کی انویسمنٹ کتنی ہوئی ہے یہ سب کو جمع کر کے وہ دودھ کی قیمت تیہ کرے گا یا اپنی اس انتظامی ضرورت کو دیکھ کے تو وہ دودھ کی قیمت تیہ کرتے ہیں سبزیوں کی قیمتیں کیسے تیہ ہوتی ہیں یہ دیکھ کے ہوتی ہیں کہ کسان کی اس میں کتنی انپوٹ ہے یہ دیکھ کے ہوتی ہیں کہ ہمارا جو کنزیومر ہے وہ کتنا ہم سے کتنا مطمئن رہ سکتا ہے قیمت تیہ کرنے تو جب آپ کا قیمت تیہ کرنے کا فارمولا یہ ہے تو کسان کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ یقینی بات ہے کہ یہ دودھ کی قیمت مقرر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس قیمت پر پروڈیوس ہی نہیں ہو سکتا ہے گویا آپ سکھا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کوئی بچت کرنی ہے تو پانی ملاو خیر آپ تو پانی سے تو بات بہت آگئے پانی تو بہت شرافت والی بات ہو شرافت ہو آپ تو سنتیٹک ملک لیکن آپ کسی بندے کو جس نہیں ہے یا تو کام چھوڑے لیکن اگر اس نے کام کرنا ہے تو حال کی گنجائش ہی نہیں ہے بالکل نہیں ہے یہی سبزیوں میں ہے یہی اناج میں ہے آپ تصور کرو یا آپ ابھی پتہ نہیں لکڑی کسی نو سو ہزار پر من ہوگی گنہ کس طرح من ہے اس سے بہت کم دو سو دائی سو پر من یعنی گنہ خوشک لکڑی سے بھی گیا گزریش آئیٹم بنا دی آپ نے یہ آپ زراعت کو ترکی دینے اس طرح زراعت ترکی کرے گی تو دیکھیں اگر ہم نے زرعی ملک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زراعت ہماری ریڈ کی اڈی بنے ہماری معیشت کی تو اس کے لیے بہت انقلابی اقدمات کرنے پڑیں گے جاگرداری نظام ختم کرنا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ تیہ کرنا پڑے گا کہ زیادہ زیادہ کتنی زمین کوئی بندہ کوئی خاندان رکھ سکتا ہے کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ کتنی ہو سکتی ہے میرا خیال یہ بیس اکڑ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے کم سے کم بارہ اکڑ ہونی چاہیے جس نے جو حضرات کے شعبے سے منصرک ہو اور پھر اس کے بعد ایک پورا پروگرام بننا چاہیے یعنی مائرین بیٹھیں کہ بارہ اکڑ کو کیسے ایک سلف سفیشنٹ یونٹ بنائے اب یہ آپ خاد کی بات کر رہے تھے آپ بجلی کی بات کر رہے تھے دیکھیں اگر آپ نے اس کو پوری طرح استعمال کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اتنے ایریا میں اس نے اناج کاشت کرنا ہے اتنے ایریا میں اس نے چارہ کاشت کرنا ہے یہ اپنے ساتھ اتنی بھینسیں یا گائیاں رکھ سکتا ہے اور وہ اسے رکھنی ہوں ٹھیک ہے نا وہ اسے رکھنی ہوں اس کے ساتھ پھر بائیو گیس کا اسے فسلیٹیشن دیں اس بائیو گیس سے بجلی بنانے کا اور جو ہے نا اس کا وہ ٹیوبل چلانے کا بھی پوری اسے ٹیکنیکل مدد دیں ٹھیک ہے وہ ادھر کمی ہوتی ہے تو اس کو وہ سولر سسٹم لگا کے دیں تاکہ بجلی اس کی اپنی ہو جائے چولے میں جو اس نے گیس جلانی ہے وہ اس کی اپنی ہو جائے اچھا اب یہ جو بائیو گیس کا پلانٹ لگا ہے اس سے وہ جو خاد نکلتی ہے وہ دنیا کے ہر خاد سے بہتر خاد اچھا ہوگا بھی آرگینک یعنی یہ وہ خاد والا گند نہیں ہوگا یہ آرگینک خاد ہے اسے مفت پڑ گئی آپ اتنی مہنگی خاد استعمال کر رہے ہیں تو یہ اسے مفت پڑ گئی یعنی میں صرف ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس طرح کوئی یعنی بارہ اکر میں نے کہا میں نے اپنے اندازے سے کہا تو وہ ماہرین بیٹھ کے اسے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جی یہ پورا آپ کو کرنا پڑے گا پھر جا کے تو آپ کچھ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ کہیں گے جی ہم نے ذراعت کو ترقی دی اور یہ قیمتیں شیمتیں آپ اس طرح تیہ کریں گے تو بات نہیں بنے گی پھر وہ پورا اس کا وہ نکالیں اس کے خرچے دیکھیں اس کے بچوں کی اچھی تعلیم کا وہ سارا معاملہ دیکھ کے کہ بھئی اتنی ارننگ اس کی ہونی چاہیے تو پھر قیمتوں کا تائیون اس طرح کر کے کریں ہمارے ملک میں کسی کی اتنی بدترین استحال نہیں ہو رہا جتنا کسان کا ہو رہا ہے آلی صاحب میں دو اس میں ایگزمپل کوڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں بنیادی چیز آپ نے کہا میرے خیال میں تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت زراعت کے اندر وہ ایک تو میڈل مین کا ہے ہاں وہ ایک الہدہ کانی ہے کہ وہ ایک الہدہ کانی ہے کہ درمیان میں جو لوگ ہیں وہ استحصال کرتے ہیں کنزیومر کا بھی اور وہ استحصال کرتے ہیں فارمر کا بھی دونوں کو اور ان کا رول ختم کرنے کے لیے آرٹی یا جو بھی میڈل مین ہوتے ہیں وہ ظاہر اخریدنے سے لے کے وہ جلال ایجنٹس جو ہے نا منڈیوں کو کیسے اوپن کیا جائے یہ دنیا میں بیشمار موڈلز ہیں موجود جن کو پورا بائٹی سسٹم اس لحاظ سے فیسیلیٹیشن اور آن لین کامریس اور ڈریکٹ رسائی ہر چیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر فارمر مارکٹ سے لگتی ہیں پوری دنیا کے اندر دیکھیں نا وہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی پھر ایکسپورٹ کا سارا آپ سسٹم ہے تو آپ کو وہ فیسیلیٹ کیا جائے آپ کے لیے وہ انوائرمنٹ کیا جائے کہ کسان کو زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں تاکہ وہ اس کو اپنا کیریئر کو طور پر اپنا سکے اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایشو بھی تو یہ رہے یہ اپنے کیریئر کا لفظ بول ہے مجھے وہ یاد آگئی بات یہ دیکھیں یہ مطاب بھائی کو بھی پتا ہے کہ یہ جتنا بھی پانڑی علاقہ ہیں جس میں چابل ہوتے تھے اس میں گندم ہوتی تھی اس میں مکہی ہوتی تھی یہ سبجیوں ہوتی تھی یہ تو ٹرانسپورٹیشن تو تھی نہیں تو سارا اپنا اپنا ہی پہ وہ گاہ کے کھاتے تھے ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں بہرحال لوگ ذرا سیانے ہیں وہ خامخہ تو نہیں محنت اتنی کریں اس سے بہت کم محنت کر کے ایک ہوتل کھولیں ٹریک چلائیں کوئی اس طرح کا کام کر لیں تو اس سے زیادہ ارننگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ آپ گندم لے آئیں گھر تو وہ تو سارے لوگ پھر ان چیزوں میں نکل گئے نکل گئے ہیں اس پہ اور زمینے بنجر پڑی ہوئی ہیں مطلب میں آپ کو ایک چیز تو میں نے کہا میڈل مین کا جو کردار ہے جو حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا جس کے اوپر پیسے بھی نہیں لگنا ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں صرف ایک پالیسی جو ہے نا آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا اور اگر وہ قیمت جس پہ سبزی ہم یہاں پہ خرید رہے ہیں یہ قیمت اگر کیسان کو ملے تو کیسان کا کیریئر ورن جائے گا سیدھی سازی بات اتنی سی ہے کہ یہ درمیان کا جو ہے نا ایک کو اس کو ختم کر دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے وہ موالک جن کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں بھی ہیں امریکہ کنیڈا جیسے موالک میں بھی وہاں پہ بھی زوننگ ہے وہاں پہ اربن زون کون سا ہے رولر زون کون سا ہے کون سی زمین جو ہے وہ فصلوں کے لیے کاشت ہوگی کس پہ سبزیاں کاشت ہوں گی کون سی زمین جو ہے وہ شہروں کی عبادی کے لیے مختص کی جائے گی ریال سٹیٹ کے لیے ریال سٹیٹ کے لیے اور یہاں پہ مزلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ جو زرخیز زمین ہے اور اس پہ راہ والی کنٹ بھی بن جاتا ہے زرخیز بھی جس میں ذائکے دار بھی ہیں باڑی علاقے کا اناج اور یہ برابر نہیں ہوتے وہاں ان سبزیوں کا ذائقہ ہی کوئی اور ہوتا ہے تو وہ بھی بن جاتا ہے اور پھر یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوں راہ وال بندی اسلامباد کے گردے پہلے ہم نکلتے تھے تو یہ آپ جو کیا کہتے ہیں ائر بورڈ چوک کراس کرتے تھے تو اس کے بعد سے کھیت شروع ہو جاتے تھے چکشداد والی سیٹ ہر طرف جو ہے نا اس پہ تو اب وہ میلوں تک چلے جائیں تو کہیں پہ کوئی فصل کا ایک وہ نہیں نکلتا پھر تیسری چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ اسی اسلامباد کے اندر ایک آرچڈ فارم سکیم متعارف کرائے گئے تھے اس کے ماسٹر پلان کا حصہ تھی جو زون فور میں تھے جو زون فور میں تھے تو ہوا کیا تھا کہ یہاں پہ مطلب پانچ مرلے کا ایک پلوٹ جو ہے اس کی قیمت اگر ایک لاکھ روپے تھی تو وہ دس کنال کا ایک آرچڈ فارم جو ہے وہ بیس ہزار روپے میں یا پچیس ہزار روپے میں لوگوں کو دیا گیا کہ جی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبزیاں ہوگانی ہیں یہاں پہ آپ نے مرگیاں پالنی ہیں یہاں پہ ان سارے آرچڈ فارمز کے اوپر اب محلات بن چکے ہیں اور یہ سی ڈی اے جو ہے جو کپیٹل ڈویلیمنٹ آتھارٹی ہے یہ کسی کے ایک انچ اگر آپ دیوار جو ہے نا باہر نکالے تو یہ آکے اس کے اوپر ایکشن کرتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں اس لئے کہ وہ سارے ایلیٹ کلاس میں خریدے ہیں اور بفت میں خریدے ہیں اور اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن بھی ہے تھا کہ زون فور بارش کے اعتبار سے اور دوسرا پانی کے اعتبار سے انکیچمنٹ ایریہ ہے سلامباد کا کیونکہ زیادہ جو ڈیپینڈنسی ہے وہ انڈر وارٹر ریسورس کے اوپر ٹیوولز کا سارا سسٹم ہے تو انکیچمنٹ تو سارا اربنیزیشن سے بند ہو گیا چلے زر وہ پرویز مشرف سے آتا ہے میڈل مین کی طرف تو ہمارے پی ٹی آئی کے میڈل مین آج کل بڑے شکنجے میں ہیں آزم خان صاحب اور انہوں نے تو وہ سائفر کو دوبارہ ایکسپوز کر دیا ہے بہت بہانک طریقے سے اور خان صاحب پھر وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اوپر تلعوں میں ہیں تو اس پہ تو کافی خبریں تو یہ بھی گردش ہیں کہ اس کے اوپر شدید سزا بھی ہو سکتی ہے ان کے اوپر ایک بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے اور پھر امریکہ بھی آ گیا دوبارہ گیم کے اندر تو یہ سارا دوبارہ منظر بن کیا رہا ہے اور خان صاحب اس کو بڑے دوبارہ ایک گھبراتے ہوئے ایک کم کپ 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 آتے ہوئے دوبارہ آگئے ہیں میدان کے اندر یعنی اب خان صاحب کو سنگسان کرنے والے اور بہتے ہیں اب ہم نے کیا کہنا ہے خان صاحب ہم تو اس پر بولتے تھے جب کوئی نہیں بولتا تھا ٹھیک ہے نا اب ہم نے بتایا کہ باقی دیکھیں یہ بات تو اب تو کھل گئی ہے نا صحیح یعنی میچ فکسنگ جو ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے ہاں بھٹو صاحب ہوتے تھے وہ سوشلزم کے بہت بڑے چمپئن تھے اندر خان نے ان کی گیٹیاں جو وہ امریکہ کے ساتھ فیٹ تھے زیااللہ صاحب تھے وہ مرد مومن مرد حق تھے اسلامی اسلامیست تھے اور اندر خان نے وہ بھی امریکہ کے ساتھ فیٹ تھے اسی طرح بس یہ جیسے آپ نے وہ نیٹ میں پریکٹس کراتے ہیں نا تو بچوں کو تو فلٹاس گندے کراتے رہتے ہیں تو یہ سائفر والد بھی فلٹاس امریکہ نے خود ہی کرائی تھی یعنی یہ کوئی ڈرمہ آپ نے کبھی کوئی دنیا میں دیکھا ہے کہ بھئی اس طرح سفاردکار جو ہے نا وہ ان کو اس طرح بات کی جائے جیسے کہ وہ وہ سائفر میں دکھائی گئی ہے تو یہ یعنی امریکہ نے ان کو گویا بیانیاں دینے کا موقع دیا ٹھیک ہے یہ یہ بات ابھی نہیں کھلی ہے یہ نہیں کھلا ہے اور یہ کھلے گی بھی نہیں اور یہ کھلے گی بھی نہیں اصل بات تو یہ باقی وہ تو ساف پتہ لگتا تھا اس میں بھی کہ اس میں نہیں وہ آیا اس کے بعد اس میں تین دفر رد و بدل ہوا پھر آخر میں جا کے انہوں نے وہ چٹھی لہرائی پھر جیب میں ڈال لی پھر گم بھی ہو گئی تو وہ تو سب پتہ لگتا ہے اس میں وہ کیا ہو رہا ہے یہ تو وہ جیسے وہ بال ٹیمپرنگ ہوتی ہے نا تو یہ تو یعنی سائفر ٹیمپرنگ تھی نا ساری تو اس میں اب کیا بس یہ تو اپنے منطقی انجام کی طرف چیز بڑھ رہی ہے اور جب نو میئی کے واقعات ہو رہے تھے ابھی کچھ رییکشن نہیں آیا تھا تو میں نے کہا تھا یہ تحریک اب تخت یا تختہ کے مرالے میں داخل ہو گئی ہے تو تخت تو ملا نہیں تو پیچھے کیا رہ گیا جی تختہ تو تختے کے لیے پھر اب بانوں تو کوئی بھی بنے گا پانی نیچے سے پیو یا اوپر سے پیو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب بیڑیا کھانے پہ آئے تو اس نے تو نہیں چھوڑنا تو خان صاحب کی کھیل ختم ہو گیا نو میئی آخری کوشش تھی ان کی اب دیکھیں کوئی اور کوشش کوئی ان کے اندر سے ہم آئیتی کوئی کرے اب انقلابی خان صاحب کو بچا سکتے ہیں بلڑی بلڑی ریولوشن لیکن ابھی بھی تو سر پی ٹی آئی کے کارکن تو دیکھیں آنکھیں بند کر کے خان صاحب کی چیزوں پر یقین کرتے ہیں میری بات سنیں ایک بات سنیں ہمارے ملک میں مذہبی جذبات کے مقابلے میں کوئی بھی سوچ یا کوئی بھی اور چیز اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جب پرویز مشرف آ گیا تھا اپنی پہ آئی پہ تو کتنے لوگ فوج سے فارق کیے گئے کتنے اٹمٹس ہوئے مشرف کے اوپر قطر کے اندر سے ہوئے پولیسی چلی یا نہیں چلی چلی اس سارا کچھ ہوا یا نہیں ہوا آج بھی مذہبی لوگ کتنے مضبوط ہیں دیکھیں ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کو جیسے خالی صاحب نے کہا کہ آپ ویسے ڈسکس کرنا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے چونکہ اب ان کے اگینسٹ ہی بیانیہ جو ہے نا جا رہا ہے جب جا رہا ہو تو پھر روز وقت ان چیزوں کے اوپر ہونا کوئی مناسب عمل نہیں ہوتا لیکن دوسری طور پہ اگر دیکھیں تو خان صاحب کی اپنی ہماکتیں جو ہے نا اس مقام تک لانے میں انہیں بہت بڑا گردار ان کی اپنی ہماکتوں کا ہے خان صاحب کی جب یہ قومی اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی تو وہ ان کے پاس ایک بہت بڑی جو اپوزیشن کی سٹرنٹھ ان کے ساتھ تھی حکومت آڑھ یا دس سیٹوں کے اوپر ٹوٹل جو ہے نا وہ کھڑی یہ حکومت تھی اور وہ بھی بھانواتی کا کمبہ کب بھانواتی کا کمبہ ان کے تو جو ووٹ تھے سارے ایک مٹھی پیٹ جائے کے ووٹ تھے وہ کتنی جمعتیں تھی یہ بندہ اگر نکل کے بھاگنا جاتا ہے اور ادھر رہتا ہے یہ ہو سکتا ہے تین مہینے کے بعد واپس لے سکتے تھے یہاں پہ یا ان کو نکل ڈال کے رکھ سکتے تھے وہاں پہ ہر قانون سازی ہر اس کے اوپر ان کے لیے تو کچھ بھی پھر ان کی پنجاب میں حکومت تھی ان کی کی بی کی میں حکومت تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خان صاحب کسی ہوای گھوڑے پہ سوار تھے یا پلیٹ میں رکھ کے دیئے ہیں ہاں ہر چیز انہوں نے خود سے نکالی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے نکالی ہے ہر ایک کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسی جو آپ نے کہا کہ آج بھی ان کے کارکن ان کی بات سنتے ہیں اور اسی چیز نے انہیں مروا دیا ہے کہ میں جو کروں گا اس میں لوگ میرے ساتھ ہیں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں بھی غلط اندازے تھے وہ غلط اندازے تھے اور اس کے وجہ سے وہ آج اس کو ہم نکلیں گے لاہور سے دو لاکھ آدمی ہمارے ساتھ ہوگا ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے ظاہر ہے دو لاکھ ہوگا تو ہوتا تو پھر تو نقشہ ہی اور ہو جائے نقشہ ہوگا فرض کریں یہ کور کمینڈ راؤس پہ ہم جائیں گے لاکھ بندہ جائے گا کور کمینڈ راؤس پہ جی ایش کیو پہ لاکھ بندہ جائے گا پچاس ہزار جائے گا یہ ان کا اندازہ ہے فرض کریں اگر ایسا ہوتا تو پھر تو واقعی بہت بڑی بات ہو جانی تھی تین سو بندہ اندر سے ساتھ دے گا یہ پیپر کے اوپر تو بہترین منصوبہ تھا جیسے ہم نے جبرالٹر والا آپریشن کیا تھا کشمیر میں اس سے بڑھ کے میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ وہی والا منصوبہ تھا جو پرویز مشروع کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں کراچی بھی اتروں گا سڑکیں بھری ہوئی ہوں گی اور کون مجھے پتہ نہیں وہ فیس بک کے اوپر کتنے فالورز ہیں اور اتنے یہ ہیں اور اس میں سے اتنے آئیں گے وہ کالکولیشن کر کے بڑھے ہوئے تھے جب وہ آئے تو وہاں پہ بیس لوگ تھے ٹوٹل اس کو کر رہے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا دیکھیں قوم کی سائقی کو سمجھنے کی ضرورت کل بھی تھی خان صاحب کے لیے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ قوم آپ کو کے لیے جذباتی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے جو کی بورڈ وارئیرز ہیں اگر آپ ان کو یہ سمجھ لے کہ وہ میدان میں بھی وارئیر بن کے اتریں گے تو یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو گیا ہے خان صاحب کے ساتھ میں تو اس سے بھی اگلی بار کی بورڈ وارئیرز تو پھر بھی چلیں وہ بلکل یا اسولیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جو آپ کی آڈینس ہے فیزیکل آڈینس جو آپ کے کسی جلسے میں آکر ساری رات گزار سکتی ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر اس سے بھی یہ توقع رکھیں کہ یہ فل کومیٹمنٹ کے ساتھ آپ کوئی قربانی دے لیں گے یہ بھی آپ کی توقع غلط ہوگی بھول ہے بلکل اسی جب تک آپ پوری ایک تربیتی عمل کے ساتھ کسی کی یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا ذین سازی نہ کر لیں نظریہ کے ساتھ مشن کے ساتھ وہ پوری طرح کومیٹڈ نہ ہو جائیں قربانی نہیں دی جا سکتی پھر بھی جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت بھی یو ٹرن ہو جاتے ہیں جی یو ٹرن ہو جاتے ہیں اس وقت بچراغ بجتے ہی لوگ خیمہ بدل لیتے ہیں خیمہ بدل لیتے ہیں لیکن ابھی بھی دیکھیں امپیانیاں تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو سیرت میں بھی حلات آئے ہیں غزوہ خندہ کے اوپر یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیرت میں وہ حلات آئے ہیں تو ملہے وہ زمین پہ پاؤں رکھے ہوئے تھے انہوں نے تو وہ حلات آئے ہیں نا انہوں نے اس کو اوور کم کیا ہے آپ نے وہ حلات اپنے لیے پیدا کر لیے لیکن اس کے لیے تیاری زیرو ہے آپ کی نہیں میری بات سمجھیں بلہ آپ سیرت میں اگر وہ تین سو لوگ یو ٹرن لے کے غزوہ اہد سے آگئے تو ساتھ بھی تو کھڑا تھا آپ نے جن کو ساتھ رکھا تھا یہ کون ہے جی یہ محمود قریش یہی تو ہم کہہ رہے تھے تیرہ میں کیا کہا تھا ان لوگوں کو جمع کر کے آپ تبدیلی لے کے آئیں گے یہ شاہ محمود قریشی ہے یہ جناب وہ محمود خان ہے یہ خٹک صاحب ہیں یہ وہ بزدار ہے یہ فلانا ہے یہ ٹنگڑا ہے سارے کہاں ہیں آج یہ ٹائگرز اب پیچھے جا کے وہی جو آپ کے مخلص تھے ان کو قریب کر کے ان کو لاتے ماری ہیں آپ نے یہ جسٹس وجود دین ہے یہ اکبر اسبابر ہے یہ وہ نیازی جو وہ کزن بھی تھا حفیظ اللہ نیازی جو مخلص تھے ان سب کو بگایا آپ نے تو اب کون ہوگا ساتھ کھڑا جو جن کے حکم پہ وہ آئے تھے ان کے حکم پہ چلے گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تبدیلی تھی آپ کی تو اس کو سیرت کے ساتھ جوڑ ہو گئے ایک چول منصوبے کو آپ جو سمجھے گئے یہ سیرت کا جو یہ نہیں تھا یہ وہ ہر چیز کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو خان صاحب ابھی بھی اس فنومنہ سے باہر نہیں نگل رہے ابھی بھی وہ زمینی حقائق ابھی بھی مطلب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پاپولارٹی ابھی تک برکرار ہے وہ ہمارے مولوی عبدالعزیز صاحب بھی تو سیرت کے مطابق کی خواب دیکھ کے کھڑے ہو گئے تھے لال مسجد یہ آپ کو پتہ ہے میں نے اسی لئے کہا تھا کہ یہ عمران خان مولوی عبدالعزیز صاحب کے رستے پہ چل پڑے ہیں صحیح ہے یہ چلا جاتا ہے مطلب بندہ چلتا ہے یا چلایا جاتا ہے وہ بشرات ہوتی ہے مطلب دیکھیں جب آپ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہاں یا خود اس کی پرسنیلٹی کے اندر کجرو نہیں صاحب میں یہ نہیں کہتا خوش فہمی میں کہتا ہوں جب آپ دھوکے باز ہوتے ہیں جب آپ دھوکے باز ہوتے ہیں آپ کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ سنسیر نہیں ہوتے تو یہی سزا ہوتی ہے کہ آپ کا جو وہ دندلا جاتے ہیں آپ کو صحیح چیز کی سمجھ نہیں رہتی اس لیے پھر خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ نہ آپ دھوکہ دیں لوگوں کو آپ مخلص ہوں اپنے مشن کے ساتھ آپ دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں آپ کو وین بھی ملے گا آپ کو پتا ہوگا یہ کتنا مشکل اور کوئی شارٹ کٹ میں نہ جائیں گے وہ تو پھر نہیں جائیں گے نہ بس آپ اگر خلوص اخلاص آپ کا وہ ہیں تھوڑی اکل بھی خیر چاہیے یہ خلوص اخلاص کے ساتھ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ لوگ عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اس مشن کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہوتے کوئی تبدیلی پیش نظر نہیں ہوتی صرف اپنا اقتدار پیش نظر ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ خوش فہمی جو بھی ادھر سے کوئی لہرہ لپا لگاتے ہیں نسرت کا تو اس پہ ڈہ جاتے ہیں اس پہ امید بان لیتے ہیں یہ ہوتا ہے اصل میں سیدہ بھئی آگے انٹیرم گورنمنٹ اور جنرل لیکشن کی باتیں کوئی لیکشن نظر بھی آ رہے ہیں اور ووٹ کو عزت کب مل جائے گی سر دیکھیں یہ باتیں تو چل رہی ہیں کراچی میں بھی تو دیکھیں حالات تھے کچھ لوگ اب خدشات ہیں اور خدشات کے اندر توقعات بھی ہیں اور امید بھی ہے مطلب ملا جلا سر ہو جانے تو آپ کدھر کھڑے ہیں کراچی والا بڑا دلچسپ کام ہے کہ پیپرز پارٹی نے ایک میئرشپ کے لیے چند دن پہلے ایک بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں تو ان سے بات پڑی تھی تو اس نے کہا ہے کہ میئر کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اپنی اگلی حکومت جو ہے وہ گھوا دی ہے میں نے کہا کیسے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ جس بھونڈے انداز میں انہوں نے آپریشن کراچی کیا اس کے بعد جو ہمارے مقتدر ہلکے تھے تو وہ جو بلاول کو پرائم منسٹر بنانے والا پروجیکٹ تھا انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دی اس سے انہوں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو جنون بن رہی ہیں 35-40 سیٹ ہیں تو آپ اس کے اوپر کہیں کہ 300 کے ایوان میں جو ہے نا وہ بلاول صاحب اور ان 35-40 سیٹوں کے اوپر جو ہے نا وزیراعظم بنیں اور آپ اتنے بھونڈے طریقے سے منپلیٹ کریں تو ہم پہلے بہت گلیاں کھا جو ہیں ہم سے دوبارہ نہیں ہوگا ہم سے ہم پروجیکٹ عمران خان کے بعد پروجیکٹ بلاول سے جو ہے نا وہ پہلے اعلانیں برات ہو گئے شروع ہونے سے پہلی بند ہو گئے وہ رہا تندوروئی کے گھشے رکھے کہ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والے ان کے ساتھ بھی یہی ہو ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ دوبارہ ہم سے جو ہے نا یہ کام نہیں ہوگا تو وہ تو مطلب وہ ایک تو پروگراموں میں ابھی اسلامباد میں میں بھی تھا وہ مراد علی شاہ صاحب کوئی سائیڈ لین کیا جا رہا تھا نا مطلب میں فیل کر رہا تھا لیکن وہ سٹوری آپ نے بتائی کہ پیچھے جو ہے نا معاملات جو ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب بندہ کا بھر گیا بھر گیا مطلب آپ ذرا جلدی کر گئے نا وہ بھی تھوڑا سا نقصان کی بات بھی ہوئی ہے یعنی اگر ایسا ہے تو یہ نقصان کا پہلو بھی ہے وہ یہ کہ میرا خیال ہے چلے بلاول کا پروجیکٹ والا پروجیکٹ پرائیم منیسٹر والا مسئلہ تو چھوڑ دینا چاہیے لیکن یہ ایک بیلنس بھی تھا کہ پی ڈی ایم جس میں سندھ کی ریپرزنٹیشن بھی تھی پیپرز پارٹی کی صورت میں کے پی کے سے اے این پی بھی تھی اور ادھر وہ جی اوائی فضل الرمان چکزئی صاحب بھی تھے اور فضل الرمان بھی اور یہ بھی یعنی وہ جو کسی زمانے میں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر تھا تو پی ڈی ایم یعنی وہ ایک کولیکٹیو لیڈرشپ چاروں صوبوں کی گویا نمائنگی موجود تھی یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر ایک پارٹی کو زیادہ پاور فل کریں گے پی ٹی آئی تو ویسے ہی مائنس ہو جائے گی اور ایک پارٹی جب زیادہ پاور گین کر لے گی تو اس میں جیسے خدا جب حسن دیتا ہے نظاکت آئی جاتی ہے تو سیاست میں جب پاور آتی ہے تو بدماشی آئی جاتی ہے اور یہ ہمیں کوئی عمران خان کی ذات سے تو مسئلہ نہیں تھا اصل میں تو جو سیاسی نظام بننے جا رہا تھا اس سے مسئلہ تھا وہ ون پارٹی رول کی طرف چیز جا رہی تھی تو وہ ون پارٹی رول اگر عمران خان کا برا تھا تو کسی اور کا وہ تب بھی برا ہے تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا بیلنس ایک ہوتا ہے جسے وہ اپوزیشن اگر سٹرانگ اپوزیشن ہو تو تب ہی وہ بیلنس قائم رہتا ہے نہیں نون لیک کا ویسے بھی یہ ایک پرابلم ہے کہ چونکہ یہ بھی سیٹ ہے نا یہ بھی انڈریسٹریلیسٹ ہے تو یہ بھی جیسے جو ہے نا وہ فوجی کسی کی نہیں سنتے اسی طرح سیٹ بھی کسی کی نہیں سنتے بس صرف انداز دیگر ہوتا ہے فوجی جو ہے نا وہ درہ اکڑ کے نہیں سنتے پشٹ بلا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی جان آپ کی جگہ نہیں رہی نہیں نہیں یا اس طرح جگہ نہیں رہی یہ دو مہنے کی تنخانہ لے لیں تو اصل میں ہمارا پروجیکٹ یہ ہو گیا ہے تو وہی کام کریں گے میٹھے طریقے سے کریں گے آپ بڑھیں انکل ہیں بس انکل بن کریں انکل بن کریں جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے نا اب آپ کی آپ کو آران جائیں وہ ڈرائیور آویلیبل رہی گا جب آپ کہیں گے تو یہ ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے باقی اپنے مقاصد کے اعتبار سے یہ وہی چیز ہوتے ہیں جو وہ ہیں صرف جو سٹائل ہے وہ مختلف ہوتے ہیں یہ گڑھ دے کے مارنے کا سٹائل ہے وہ ذرا تھوڑا وہ تو گولی والی سرکار ہے نا لیکن اگر فری الیکشن ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ اور پاورز جو ہیں نا اب امرج ہو جائیں گی مثلا میں ایک چھوٹی زی آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر اب تک کہ ساری قیادت جو ہے نا وہ مصنوعی تھی یا تو وہ سرداری نظام سے نکل کے آتے تھے یا پھر وہ ہوتے تھے کہ جن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا تھا تو وہی لوگ اوپر آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ بلوچستان سے کبھی نہیں آیا ابھی حالیہ عرصے میں اور خصوصا جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں سے حق دو تحریک نے جس طریقے سے کیا ہے ایک عوامی پذیرائی انہوں نے دکھائی ہے اپنی ایک نئی لیڈرشپ ہے لیڈرشپ جو ہے نا وہاں سے گراس روٹ لیول سے وہ لوگ ہیں اور وہ نکل کے ہیں اور یہ صرف وہاں کا نہیں ہے بلکہ مطلب اگرچہ کہ جماعت اسلامی کا پرانا تھا لیکن یہ جو کیڈر ہے حافظ نئیم صاحب والا یہ سارے کا سارا وہ کیڈر ہے جو جماعت اسلامی کی جو انٹرنل ایلیٹ ہے اس سے باہر کا تھا یہ وہ چلیں آپ نے یہ بات کر کہ میرے ہمیں کل پنڈی کی الخدمت کا کام دیکھ کے آئے ہوں وہ جو آسپیٹلز ہیں جی جی رازی آسپیٹل رازی آسپیٹل بہت شاندار کام بہت شاندار اگر جماعت اسلامی یعنی یہ اس طرح کا کام بیس تیس سال کر لے تو وہ اردوگان کی جگہ پہا سکتے وہ پوزیشن کم از کم شہروں میں اس کی ہو سکتی ہیں یعنی آپ ادھر جا کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پر ویل فیر اور خدمت اور بھی کئی سیگمنٹس میں انہوں نے بڑا چاہتے ہیں اس معاملے میں اتنا بڑا کام ہو جانا کراچی کا مسئلہ ہو رہا ہے کراچی میں پیسہ بہتے ہیں کراچی کی زکاة ہی جو مدرسوں سے نہیں سنبھالی جاتی تو وہاں تو بلکہ ایسے ہی ہے اس کے مقالے پنڈی اس نام بعد یہاں گریب اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ بہت بڑا سیٹاپ ہے اور بہت شہندار طریقے سے چلا رہے ہیں اور بہت نومینل ریٹس کے اوپر تھوڑے ریٹس اچھا اس میں بھی ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بندہ ہے واپس کسی کو نہیں واپس نہیں کرتے ہاں وہ زکاة کے اس سے لیکن ریٹس ان کی اتنے مناسب ہیں ریٹس ہی نہیں مسئلہ ریٹس بھی بہت مناسب ہیں کوالٹی بہت اچھا کوالٹی ٹریٹمنٹ جو ہے جو ان کے لیبر رومز میں نے وہ بھی دیکھا ہے ایک آدمی کے لیے ایک کمرہ یعنی دو پیشنٹ ایک روم میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مسئلہ ہی ڈلیوری کرنے اس طرح کا ہیں تو خواتین بھی دو نہیں ہوں گے باقی تو مردوں کا تو ریسٹرکشن اتنی اس پورے بلاک میں نہیں جا سکتا کوئی فیملی ممبر بھی نہیں جا سکتا ادھر اندر وہ صرف ڈاکٹرز ہی ہوں گی اور یہ جو بھی زچہ بچہ والا مامن ہے لیکن اس کے لیے بھی الہدہ کمرہ ہر ایک کے لیے الہدہ کمرہ بلکہ اگر چونکہ ہمارا ٹاپک میں نہیں تھا لیکن اگرچہ مطلب اس کو اپورٹنیٹی کسی وقت کو کہیں ہوں گے مطلب وہ عملی طور پر وہ خود تیار نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو کم بے اذن اللہ ختم شریف کرنا پڑے گا تو وہ اس کی کوئی فیلال نظر نہیں آ رہی وگرنا اب جو ہے نا صورتحال دیکھیں وہ بہت تبدیلی آ رہی ہے اور یہ چلیں اس سیلیکشن کو چھوڑ دیں یہ تو جو بھی جن حالات میں اگر یہ چیز چلتی ہے اور اگلا الیکشن جو آئے گا تو وہ اس حالات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں جینئن سیاسی پارٹی جینئن سیاسی پارٹی ہوتی وہ ہے کہ جو یہ خدمت خلقہ کام کر کے بنی ہوگی گراس رولے عوام کے ساتھ جینئن سیاسی پارٹی ہوتی 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 یہ تو ساری گملوں میں ہوگی ہوئی سیاسی پارٹی بہت تلسی ہے اصل سیاسی پارٹی بنتی وہاں سے تو ان جنرل الیکشن سے آپ کی کیا توکوات ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس میں کوئی بہتری جیسے آپ کہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے مطلب ایک ہم نے سیاسی عمل تو چلیں دیکھا ہے زبردستی کا اطاعت لیکن اطاعت انہوں نے ڈیٹھ سال پہلے بعد یہ ہے کہ الیکشن جو وہ ہونے چاہیے فیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی مواقع عمران خان کوئی اگر قانون کی گریفت میں آتا ہے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کے لیے رستہ کھولے ہونے چاہیے ٹھیک ہے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن جو تھے وہ الیکشن نہیں تھے لیول پلے نہیں وہ بدماشی تھی سر سر بدماشی گنڈا گردی تھی وہ اس سے کوئی عرض نہیں ہے جیتہ کون ہے ٹھیک ہے یہ عوام کا حق ہے کہ ان کی جو ووٹ کو عزت دو ٹھیک ہے ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک پارٹی کرنا رہا ہے ملکہ لوگوں کی ووٹ کو عزت ملنی چاہیے اور اگر وہ عمران خان کو منتخب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک اللہ دہ بات ہے لوگوں کا حق ہے جس کو بھی منتخب عوام کی بلکو اس طریقے سے بلڈوز نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو خدشات ان ٹائم گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کیا جا رہے ہیں یہ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پری پول لگنگ میں بھی تو حالات ایسے ہیں اصل میں اس بات کو سمجھیں آپ اپنی معیشت کو دیکھیں جو اب ان کے اعتبار سے دیکھیں تو عمران خان سکیورٹریس کے اور یہ جو کچھ بھی نو مہی کو ہوئے نا یہ ابھی یہ چیزیں کھولی نہیں ہیں ابھی وہ بتانے کے قابل نہیں کہ اپنا بچہ ہے دیکھیں نا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا یہ ہو وہ کوئی غلط حرکت کرے تو آپ پلوسیوں کو تو نہیں بتا سکتے کیا بتائیں گیا یہ تو انہوں نے ملکہ گود لیا تھا اور کتنی شوک سے گود لیا تھا تو ابھی جو اس نے ان کے ساتھ کی ہے یہ بتانے جوگے بھی نہیں ہیں یہ تو سہلانے جوگے بھی نہیں لوگوں کے سامنے سہلانے جوگے مزد کرا دیا اس نے وہ جو اور چوپو والا ہے نا اصل میں تو وہ یہاں کے فٹ ہوتا ہے پوری تو اب وہ تو اس کو ملکہ اس کے لیے ان کے آن تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو اب اس کا ابھی پرابلمز ہیں اوپر صدر بیٹھا ہوئے اس کا ہیں ادھر بندیال صاحب بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کا عمل پوری طرح وہ بلکل مظاہرین کی طرح بے باک ہو کے تو اس لیے یہ تو ابھی چیزیں چلی جا رہی ہیں یعنی استمبر اکتوبر نومبر تک کچھ ملکہ وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا اس جگہ پہ پہ پہنچیں گے شاید کہ جہاں پہ وہ قانون کی حکمرانی والی بات چلے چلے گی نہیں چلے گی بات کی بات ہے یہ چیزیں دیکھ کے نا یا لگتا نہیں ہے کہ اکتوبر نومبر میں بھی ہو پا ہے اگرچہ کہ ہونے چاہیے جو ملکہ الیکشن ہو جائیں اکتوبر جیسے شیڈول کے مطابق ہے اکتوبر نومبر میں ہو جانے چاہیے لیکن یہ کہ یہ والے سارے مسائل موجود ہیں اب یہ جو بنے گا نا انٹرم گورنمنٹ جو بنے گی تو یعنی ہر کوئی اپنے پتے شو کرے گا ابھی سب سینے سے لگا کے بٹھے گئے ابھی نونلی کیا ہے یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کیا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے خود فوج کا اپنا ڈیزائن کیا ہے یا مستقبل کا کیا وہ ان کا مادل لے کے بٹھے ہو وہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے تو کیسا ہوگا ابھی تو کیونکہ چیزیں فسی ہوئی ہیں ماذا آپ پی ڈی ایم سے آتھ اٹھاتے ہو تو پھر وہ جو آتا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارہ نہیں ہے تو ادھر بھی آپ نے ادھر آگے اس نے روکا ہوا عدالت میں جو چیزیں جا کے سیٹل ہوں گی کہیں یعنی پوری طرح آشکارہ ہوں گی بلکہ کہنا چاہیے کہ کیا پلانز ہیں اور کدھر جانا ہے تو یہ اگر یہ گورنمنٹ اگست میں ختم ہوتی ہے تو پھر اس سے پتہ چلے گا اب دیکھیں نا شاید خاکان عباسی صاحب اگر کہہ رہے ہیں میں ایڈکشن نہیں لڑوں گا تو یہ صرف یہ تنی ساری بات نہیں ہے کہ وہ ایک لاتا لکھ رہے ہیں الیکشن کب ہوں گے پر سوالیاں نشان ہیں شاید خاکان صاحب کا کہنا میں الیکشن نہیں لڑوں گا خود الیکشن ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بات تو یہ نہیں کہہ جا رہی ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو نون لیگ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہاں سے مریم ورنگزیب کو ٹکٹ دیا جائے گا اس دفعہ تو پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ تھوڑی سی بری ہو گئی تھی تو وہ نہیں جا رہے کہ ازاد حیثیت میں لڑکے ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست ختم ہو جائے ٹھیک ہے نہیں تو اس لیے بھی ایک سر ہو سکتا ہے یعنی یہ بات بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ایک ملے سوالیاں نشان تو کھڑا جائے بھی ایک سابق وزیر اعظم اور بڑی ایک سینئر پوزیشن پہ ایک سینئر سیاست دا سر لیکن ایک چیز بس آخر میں میں آپ سے اس پہ کہوں گا کہ آپ بھی بڑے عرصے اسلامی موڈل چائنہ موڈل خلافت موڈل اس طرح کی باتیں کر کر کے ہمیں ڈراتے رہتے تھے لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ہے کچھ ایسا جا رہا ہے اور چائنہ کی اب انوالمنٹ بھی کافی ہے تو مطلب ٹھیک الیکشن ہو بھی گئے اور ایک تھوڑے سے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو گئے اور خاص جیسے جس کے خطشات آپ کہہ بھی رہے ہیں اور پھر اس طرح اور چائنہ کا واشرہ ہے ہم نے لگا بھی لیا چائنہ کا موڈل آ بھی گیا تو اس حوالے سے مطلب پاکستان کے ماحول میں اس طرح کا موڈل چل سکتا ہے یا چل جائے گا اصل میں یہ جو یہ خطشات تو ہیں خطرے کی جو بات کرتے ہیں آپ سمجھ لیں جس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی بندے کی تربیت ہوتی ہے وہ ہی اس کا سانچہ بنتا ہے فکر کا اور اس کی اندر رہ کے وہ سوچتا ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے کنویں کا منڈک ہوتا ہے یعنی جو اس کا کنویں بنا دیا گیا ہوتا ہے اس سے باہر نکل کے وہ نہیں سوچتا ہے صحیح اب آپ یہ خوشفہمی کی بات عمران خان کی کر رہے تھے تو وہ اس کا کنویں ہیں جس کے اندر وہ رہ کے سوچتے ہیں تو وہ پوری چیزیں اس کے سامنے آشکارہ نہیں ہوتی آسکر خان صاحب ایک تھے جب ہم چھوڑے یوتھ میں تھے تو اس وقت آسکر خان صاحب ہوتے تھے بلکہ یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا پہلے آسکر خان کی پارٹی میں تحریک استقلال تحریک استقلال میں ہوتے تھے تو وہ اپنے وقت میں وہ بہت پاپولر تھے وہ بھی کچھ ہینڈ سم تھے یا نہیں تھے لیکن بہرحال پاپولر بوت ہوئے تھے وہ بھٹو کو کوالے کے پول پر فانسید لگانے کا ان کا نعرہ بہت مشہور ہوا تھا بغیرہ ہو گیا لیکن وہ بھی چل نہیں سکے تھے یہ فوجی ذہن بھی ایک خاص ذہن ہوتے ہیں جیسے پرویم شریف کی ابھی مسال آئی ہے تو یہ بھی کچھ جیسے آئیسولیشن میں سوچتے ہیں زمین پر ان کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں یہ اپنے اسی جو ان کا ایک سانچہ ہے اس میں سوچتے ہیں وہ ان کے پاس یونٹ ہوتی ہے وہ اٹینشن سٹینڈیز وہ سمجھتے ہیں پوری قوم بھی اسی طرح کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ عوامی جو ہے نا یہ چیزیں اور طرح سے ہوتی ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ چائنا مارڈل چائنا میں تو چل گیا پاکستانی اچھا یہ ہو سکتا ہے ترکی میں چل جائے یہ ایون سعودی عرب میں چل جائے ٹھیک ہے یہ ایران میں چل جائے یہ افغانستان میں چل جائے چائنا مارڈل خاص ہے ترکی میں قوم رسول اے آج یہ پاکستان یہ ملغوبہ قسم کا ملک ہے یہ اس طرح کا ملک ان سارے ممالک کی طرح کا ملک نہیں ہے یہاں سندھ کے اور ارکیات ہیں سندھ کے اندر کراچی کی ارکیات ہو رہے ہیں بلوچستان کی ہو رہے ہیں کوئٹا کی ہو رہے ہیں اور گوادر کی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پنجاب کے اندر بڑے سکتے ہیں ادھر کے پی کے میں جائیں تو فاٹا کی ہو رہے ہیں پشاور کی ہو رہے ہیں ہزارہ کی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پنجاب کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں پوٹوار اور طرح سے اسرائی کی اور طرح سے درمیان میں اور طرح سے چیزیں ہیں اس ملک کو یہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہاں پہ کوئی جبر کا نظام لے آئے نا وہ اسلامی کے انہوں ہو یہ ٹوٹ جائے گا یعنی اگر آپ میرے تعصب کی بات کریں تو میرا تعصب کس کے ساتھ ہوگا اسلام کے ساتھ ہوگا تو اسلام جو بھی لے کے آئے تو مجھے اس کے ساتھ میری وہ ہونی چاہیے خمدردی ہونی چاہیے میرا تو شو کہیں چلیں اس میں تو کوئی شکی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن میں یہ بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسلام بھی یہاں پہ جبر سے لے کے آئیں گے ملک نہیں بچے گا اسی طرح آپ سوچیں گے آپ چائنہ مادل تو ایک جبریہ نظام ہے وہ اگر حکومت نون لیگ کی ہو جائے یا نواز شریف کیا یہ امان خان کی ہو جائے یا کسی جرنیل صاحب کی ہو جائے اگر وہ مادل آپ یہاں پہ مسلط کریں گے اور اسلام کے نام پر کریں تو ساتھ اسلام بھی کبھی بڑا گھرک ہوگا اور ویسے کر دیں تو تب بھی ملک نہیں بچے گا تو یہ نہ کیجئے یہ نہیں کرنا چاہیے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جس طرح ٹو پارٹی سسٹم جو ہے ایک رول رہتا ہے کبھی کبھی وہ بھی ایک رول اپنا ادا کر لیتی ہے تو یہ اس طرح کا نظام یہاں پہ چلتا رہے تاکہ خاص طور پر جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹے صبحوں میں ہوتا ہے جیسے بلوچستان ہے جیسے کے پی کے ہیں سندھ بھی پھر اس طرح وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں تاکہ سب کی پارٹیسپیشن ہو ان کو یہ لگے اچھا جینیل لیڈرشپ آنے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے لوگ ہیں جو اوپر آئے ہیں ٹھیک ہے نا کوسٹر ایلیا سے اگر فرض کریں وہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں مولانا ادایت اللہ تو وہ سب یہ سمجھے ادایت الرحمن ادایت الرحمن تو وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہو جائیں گے کہ بھئی ہمیں ہماری آواز اٹھ رہی ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں تو پھر ایک گھٹن ہوتی ہے اس گھٹن کو آپ اگر چائنہ کی طرف جائیں گے تو ویسٹ آپ کا مخالف ہوگا ویسٹ اگر مخالف ہوگا تو وہ لابیاں جو آپ کے خلاف یہاں پہ ریزسٹ کریں گی وہ ان کا سپورٹر ہوگا تو کیوں دشمن کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اسے اچھے خاصے لوگ مل جائیں آپ کے خلاف نہیں دوسری ایک چیز اور اس میں تھوڑی سی چھوٹی سی یہ ایڈ کر لیں کہ چائنہ موڈل تو خود چائنہ کے اندر پٹ چکا ہے جس حیثیت میں آیا تھا وہ اس حیثیت میں برقرار نہیں ہے وہاں پہ صرف کیمونسٹ پارٹی کا رول جو ہے نا وہاں پہ ہو گیا اصل میں جو اب چائنہ موڈل ہے وہ ہے یہ اب وہ کیمونیزم نہیں ہے اب وہ کیمونیزم نہیں ہے اب وہ کیمونیزم کا جبر ہے یعنی وہ جو آپ ون پارٹی کہنے یعنی وہ جبریہ پارٹی زبردستی کی حکمت ہے اور جو بولے اس کو جنا آپ گولی مارتے ہیں یہی کچھ ہے نا وہاں پہ لیکن موڈل وہ سرمایہ دارہ نہ ہو گیا اس لیے تو اس وقت چائنہ جو ہے نا وہ کمال کو پہنچ سرمایہ دارہ نہ نظام جبر کی حالت میں جبر کے یعنی پہلے جو سرمایہ داریت تھی جو پہلا یعنی آپ اگر اسے لے کے چلیں پچھتے دو سو سال یا تین سو سال سے دیکھیں تو سرمایہ داریت جمہوری لباس میں دیوے استبداد جمہوری کبہ میں پائے کوت تھا اب جو وہی دیوے استبداد سرمایہ داری کا وہ کمینزم والے جبر کے ساتھ ہا رہے ہیں یہ اس سے دس گناہ زیادہ بڑی برائی بن جائے گی کہ پہلے تو وہ پھر آپ کو کوئی حقوق دیتے تھے کوئی اللہانس ہوتے تھے کوئی انسینٹیو ہوتے تھے جس سے وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اب تو کوڑے ہوں گے جیسے ایک بیگار کا کیمپ ہوتا ہے اس طرح کی چیز بن جائے گی خالی صاحب میں اس میں ایک چیز اور دیکھیں چائنا کے اندر بھی چیئرمن ماؤ کا جو سسٹم تھا وہ حتیٰ کہ سیونٹیز کے بعد انہیں اس سے بیک آؤٹ کرنا پڑا بلکل کرنا پڑا مجبوری تھی ان کے ساری کی ساری پالیسیز کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ چڑیا مارنے کی پالیسیز سے لے کے جو ہے نا وہ شروع کریں بے شمار قسم انہوں نے نشائی مارنے کی پالیسیز جو ہے نا وہ انہوں نے کی تھی عدم توازن ہوئے نا عدم توازن ہوا اس چیز سے اور ہر چیز سے انہیں بیک آؤٹ کرنا پڑا اور اس سے پورے نگل آئے چڑیاں خرید کے لانی پڑی چڑیاں باہر سے خرید کے لانی پڑی تو اب جو ہے یہ جو شیپنگ صاحب آئے ہیں انہوں نے آکے اس کی کچھ چیزیں پھر وہ کرنا شروع کر دیں اور یہ بھی اتنی انیچرل ہیں کہ چائنا کے اندر بھی اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے گرچہ کے چائنا اس سلسلے میں نہیں ہے لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ آج بھی چائنا ایک اوپن سٹیٹ نہیں ہے آج وہاں آپ گوگل نہیں استعمال کر سکتے وہاں آپ فیس بیوک بیاں کر سکتے یہی کہنا چاہنا تھا یوگیوب نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ پاکستان کو تو جتنی ازادی کلات پڑ گئے نا نہیں مطلب یہ ہو نہیں ویسے دوسرا کلچر ہمارا کلچر ہے پاکستان میں نہیں چل سکتا وہ ایک چیز تھی دیکھیں ایک بات ہے کہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں آ چکا تھا ہمارے یہاں پابندی تھی نینٹیز کے اندر بھی یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کلیرنس چاہیے ہوتی تھی ای میل کے لیے بھی جو ہے نا ای میل کے ایک کنیکشن ملتا تھا پی ٹی سیل پہ چلتا تھا اس کے لیے بھی ایک لینی پڑتی تھی اس وقت تک یہ چل رہا تھا یہ ساری چیزیں چل گئے کسی پوری دنیا کے اندر یہ بڑا کومن ہو چکا تھا پرائیوٹ چینلز بہت بات میں ہیں چونکہ وہ پرائیوٹ چینلز اسی طرح آگئے تھے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو پھر وہ چل جاتا ہے لیکن آج اگر آپ ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند کریں یہاں پہ تو آپ صورتحال دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے نا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ اس طرح کوئی موڈل باہر سے للا کے تو یہ فٹ کر دیا جائے سوسائٹی ایسا اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑی ہماکت کرے گا جو چند دنوں میں ایکسپوس ہو جائے گی یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان اس کے لیے نہیں بنے آپ یعنی آپ کے لیے ایک اپورچنیٹی پیدا ہو رہی ہے کہ ویسٹ کے آج سے طاقت نہیں کر رہی ہے چائنہ کی طرف جا رہی ہے دنیا ایک ٹرانزیکشن پیریڈ سے گزر رہی ہے اس میں آپ یہ ٹائم آپ کے پاس پانچ سے دس سال ہے ان پانچ دس سالوں میں آپ نے اٹھ کے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے ان کے اوپر نہیں کرنا نا 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 بس یہی ٹائم ہے آپ کے پاس جس میں آپ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اپورچنیٹی نہیں ہے کیونکہ اتنے عرصے میں انڈیا ایڈجسٹ ہو جائے گا ابھی تو وہ ذرا شیکی ہے نا پتہ نہیں اس نے امریکہ سے اسے اچھی یاری ہوئی ہوئی ہے لیکن جب چائنہ پوری طرح وہ آ جائے گا تو بہرحال وہ ایک عرب کی آبادی ہے انڈیا اچھا انڈیا کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ وہ منیر نیازی کے شہر ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ لٹکا رہا بہت عرصہ تک امریکہ کی طرح جانے اور ہم نے خوب مزل اٹے اور جس دن انڈیا نے امریکہ کو گرین سگنل دیا اس نے ہم سے آنکھیں پھر لی یہی چائنہ کرے گا لیکن کیونکہ دنیا تو چلتی ہے ایکانومی کے اوپر صحرہ لیکن سر چائنہ موڈل کے اندر چلیں یہ تو ہم نے اس کی خطشات اور خطرات اور اس کی جو مزمرات ہم نے مزمرات تو جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھائی ہیں مطلب جیسے کرپشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گراس روڈ لیول تک ہمارے اوپر ایک جو لیر ہے نا اشرافیہ والی جو انگریزوں والی آج تک قائم ہے مطلب چائنہ اسے بھی تانگ ہے اور اس کا بھی کوئی حل اور صفائی پروگرام اس کا کچھ چل بھی رہا ہے جب آپ اس جگہ پہ آتے ہو تو پھر چائنہ سے بھی پیچھے چلے جاؤ جن کے اصل مفادات ہیں وہ اس سے تانگ ہیں انہوں نے یہ سارا یہ کرپشن والا نظام بنایا تھا یہ جو لارڈ مکالے لے کے آیا جو تعلیم پھر یہ پورا ایک انہوں نے وہ کھڑا کیا یہ سکولنگ کا سسٹم یہ برنال ہے یہ لانس کالج ہے یہ وہ کہا ہے ایجیسن کالج ہے یہ سارا سسٹم بنا تھا دشمن کے بچوں کو پڑھا کے اپنے مطلب کے بچے بنانے کا وہ چلا اب وہ سرمایہ دار اس سے بہت آگے چلا گیا ہے اس کے لیے وہ چائنہ مادل سوٹ کرتا ہے اب یہ والا سارا سسٹم خطب ہونے جا رہا ہے یہ کلاس سسٹم وہ جو نبی شبی بھی پیدا ہوتے رہے ادھر وہ بھی ایک تو وہ کلاس ہے جو اچیسن پڑ گئی ایک وہ بے وکوف کلاس ہے اس کو بھی تو کسی کھاتے رہا ہے تو اس کے لیے نبی آگئے پیر آگئے موجزے ہو گئے کرامتیں ہو گئیں میڈن برطانیہ میڈن برطانیہ تھے یہ ساری وہییں ادھر سے آ رہی ہوتی تھی تو علماء و مشاہخ سارے مل جھل کر اور یہ کالے انگریز چٹے انگریز مل کے یہ نظام چلاتے رہے اب نئے سسٹم میں یہ سارا کوئی سمٹا جائے گا سمٹنے میں پانچ دیس سال تو لگے جائیں گے اس سے بھی زیادہ لگ جائیں گے یہ بہت بڑی ٹرین کا یوٹر نہیں ہے کوئی چھوٹا سا یوٹر نہیں ہے پوری مظہر ایک جیسے ویسٹ سے اسٹ میں شفٹ ہو رہا ہے تو یہ تو پوری تلپٹ ہو رہا ہے اور وقت لے گا لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ ادارے بھی نہیں بنیں گے نیک طرح کی جو ہے نا وہ یہ رجیم چینج ہے جو کسی نے کہا نا رجیم چینج ہے تو رجیم چینج ہے لیکن یہ بہت بیسک سے چینج ہے تو اب جو نظام چلے گا وہ پہلا ہوتا تھا کہ آپ کرپشن کرو اس کرپشن سے یہ پتا چلے گا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ وفادار نہیں ہو تو آپ ہمارے کام آ سکتے ہو آپ اچھے میر جعفر میر صادق بن سکتے ہو یہ تو دو علامتیں ہیں میر جعفر اور میر صادق یہ پورا برطانیہ کا جو نظام یہاں پہ سٹھ تھا اس کے پیچھے یعنی میر جعفروں کے ابے کھڑے تھے جس میں نواب بھی تھے خان بھی تھے اور ان سے بڑھ کر پیر بھی تھے مولوی بھی تھے سب نے مل کے برطانیہ کو سپورٹ کیا ہے اور یہ نظام آج تک چلتا رہا ہے اور وہی برطانیہ سارا چھوڑ کے گیا تھا اور اس میں کرپشن بنیادی کلی تھی جس کے ساتھ سارے جڑے ہوئے تھے اور عوام وہ تھی جو یتیم تھی جس کو سب لوٹتے تھے نظرانیں پیر کے بھی وہیں سے آتے تھے اور ٹیکس جو ہے نا یہ بیروکریٹس کے بھی وہیں سے آتے تھے وہ آج بھی ابھی جو بجلی کی کانیہ ہم نے سنا ہی ہے تو اس سارا اسی کو لوٹا جا رہا ہے تو ادھر گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں لگ جاری تو یہ والا نظام اب نہیں چلے گا اس پر ڈنڈا چلے گا اس پر ڈنڈا چلے گا بہت شکریہ مطاب بھائی خالص اب آپ کا اور اس حوالے سے چیزیں ڈسکشن میں آتی رہتی ہیں اور ایک حالات حاضرہ پر تبصرہ ہے اس میں آپ کا فیڈ بیک بھی ہم شامل کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر آپ کا فیڈ بیک بھی ضروری ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپ کی کیا رہا ہے تو آپ تک اپنا مفید فیڈ بیک ہم تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو ضرور اپنی ٹاپکس میں لے کے آتے ہیں اگلے پروگرام کے لیے مجھے مہتاب عزیز بھائی کو جناب خالی صاحب کے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ